ابو لوگ کہیں کام گئے تھے تھوڑی دیر بعد مجھے کارل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بائک خراب ہوگا دوسرا بائک لے تو میں بائک لے کے کیا ہوں یار وہ والا بائک تو ابو لے کے چلے کے ہیں لیکن ان کے پاس جو بائک چھا وہ میں لے کے واپس آ رہا ہوں تو یار اس کا ٹائر پڑ گیا اب سوچ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہوگا نہیں یار کوئی آس امید بھی نہیں بچی اب تو بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہی گا جانا پڑے گا اور آج تو بھی شاپس بھی نہیں کھلی ہوں گی تو یار میں گھر واپس آ چکا ہوں یہ رہا ہمارا بائک کل تک انشاءاللہ اس کا نائے ٹائر آ جائے گا یار اس نے مجھے بہت تکایا ہے لیکن کوئی بات نہیں کل اس کو میں تکا ہوں گے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا اب میں جلدی سے اوپر جاتا ہوں اور پرندوں کو دیرتا ہوں وہ کنہ لاتوں میں ہے یہ دیکھو یار کیسے مچ رہے ہیں اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے بن گیا ہوئے تھا ویسے بھی چلو یار شام ہوگی ہے میرا خیال اب ان کو باہر نکال ہی دیتا ہوں باہر جائیں گھومے پھر اور مزے کریں یار دوب تیز ہوگی تھی تو میں نے یہاں پر ان کے لیے پردہ لگایا تھا کہ چھوں ہو جائے کیونکہ یہاں سامنے سے نا ڈریکٹ دوب پڑ رہی تھی اب میں ان کو نکال لیتا ہوں جائیں اور یہ موج کریں چلو جی اب یہ آزاد ہو گئے یہ گھر میں ہی ٹھریں گے ابھی بس باہر سمجھو یہ کھیتوں میں پہنچ گئے اب یہ سیدھے باہر کھیتوں میں جائیں گے عوارہ گردیاں کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس لیکن یار ہماری یہ والی ملگی جو ہے نا کڑک ہو چکی ہے اور ہم نے انڈے بھی اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں جب ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ یہ سیکھڑک ہو چکی ہے تو ہم نے اس کونڈوں پر بٹھا دیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پیلٹس کیا گا رہے ہیں تو بھائی یہ یہاں پر کھا پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ والا جو چوتھ ہے وہ اوپر جا کے بیٹھا ہوئے ہیں لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ والے بالکل خموش بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اب میں نے کچھ شیڑ دیا ہے بس ان کے شور آمنا شروع ہو جائے گا ان کا دانہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور پانی بھی ان کا تھوڑا سے رہ گیا اور یہ والے جو ہیں دانہ ان کے پڑا ہوئے ہیں بس پانی ان کے پاس رکھنا ہے اب جلدی سے یہ ہونا کام کر لیتا ہوں اور پھر بی بی ڈکس کی طرف چلتے ہیں وہ بھی یہی پر ہیں اب دیکھ لوں کہ مزے کتنا شور کر رہے ہیں مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانے دے رہے ہیں اور باقی رہی بات ان کی تو یار مجھے اس بات کی بلکل بھی امید نہیں تھی دیکھیں میں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ کیسے مزے سے دانہ کھا رہے ہیں وہ جب میں ان کو لایا تھا تو یہ کتنے زیادہ پریشان تھے شکر ہے یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اب چل دیں بی بی ڈکس ہی طرف دوستو یہ رہے ہمارے بی بی ڈکس یار میں سوچ رہا ہوں ان کا کوئی نام راکھ دیتا ہوں میرے خیال سے ڈکیز نہ مچھ رہے گا کیونکہ یہ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں میل فی میل کا بھی کنفرم نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں ابھی کے لیے میں ان کو ڈکیز ہی بلاؤں گا مجھے یہ پسند آیا نام آپ لوگ بتائیں آپ کو یہ نام کیسا لگا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں نے ان کو اس کیج میں اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ یار یہاں پہ بلی کا بہت زیادہ رہتا ہے کل بھی بلی آئی تھی مرگی مرگیوں کو تنگ کر رہی تھی اور میں نے تو کلو اس کو بہی سیڈ رہا ہے تو اس کے بعد ابھی تک واپس تو نہیں آئی لیکن یار کیا پتہ کبھی بھی آ سکتی ہے یہ نا میں ان کو یہاں پہ بند کر کے رکھتا ہوں اور جب خود پاس ہوتا ہوں تو ان کو نکال دیتا ہوں یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں مزے کرتے ہیں تو آج میرا دل ہے کہ ان کو جو ہے نا میں ایک ٹب میں پانی ڈال کرنا اس میں بھی چھوڑوں گا دیکھتے ہیں یہ سویمنگ کرتے ہیں یعنی اب جلدی سے ان کو نکال دیتا ہوں چلو بھئی آجاو یار ان کو کیج کی جو ہے نا دروازے کبھی نہیں پتا کہ ہم نے باہر کہاں سے نکلنا ہے اب خود ان کو یہ نا کیج سے نکالنا پڑے گا آجو بھئی دوستو وہ ہمارا بی بی ڈٹیو ہے نا وہ جو آگے جا رہا ہے کل بیمار ہو گیا تھا یار کل والی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا نا تو آج تو ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے وہ دیکھیں کیسے پاک پاک وہ کہاں چلا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آگے نہیں چاہنا آگے نہیں چاہنا وہاں پر پھنس جاؤ گئے ادھر واپس آجاؤ چلو 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 در جہاں میں اس کو نا یہاں سے بند کر دیتا ہوں اٹھے رکھ کے دوستو میں سپیشلی طور پر نا بی بی ڈکس کو بہت شوق سے لائے ہوں یار مجھے جو اتنے پساند ہیں کہ بس کیا بتاؤں بہت پساند ہیں دوستو مجھے تو کل عجیب عجیب سے شیال آ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا یار اب یہ بیمار ہو گیا اٹھ بھی نہیں سکتا یہ کھائے دیگا کیسے مال جائے گا دوستو اکیلہ رہ جائے گا پھر میں اس کا کیا کروں گا وہ کسی کو دے دوں گا ایسے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے لیکن الحمدللہ وہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے اب ٹھیک ہو گئے تو میرا خیال ہے اس سے میں آپ سننگ بھی کروائے رہتا ہوں یار مجھے تو بڑا شوق ہے ان کو جب یہ تیارتے ہیں تو بڑا مزا ہوتا ہے ان کو دیکھنے کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کار کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یار کتنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں بس کھا بھی کر ان کو نیند آ جاتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں لیکن ان کو وہ یہ نہیں پتا کہ اب ان کی سختی آ چکی ہے یہ ٹپ ہے پانی والا اب میں اس میں پانی ڈالوں گا اور ان کو اس میں چھوڑ دوں گا پھر دیکھتا ہوں یہ تیار سکتے ہیں یعنی یہ بھی چھوٹے سے بیٹھے ہی نا دوستو پانی میں نے ٹپ میں ڈال دی ہے اب ان کو پکڑ کر پانی میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن دونوں کو ایک ساتھ پکڑنا ہوگا تب ہی مزا آئے گا چلو آجو بھئی آجو 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 چلو ادھر ادھو ادھر آجو ادھر آجو چلو بھئی یہ لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ تو تیارنے لگے مجھے اسی پھلکل بھی امید نہیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ پانی میں تیارتے ہوئے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چھار پیٹ ٹرماٹر کا ایک پودا لگے ہوئے میں نے کل دیکھا تھا یہ دونوں اس کے پتے کھا رہے تھے تو میں سوچھ رہا ہوں میں اس کے پتے توڑ کر چھوٹے 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 صرف ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں یہ کھائیں گے یا نہیں اور ہاں دوستو صرف پودا نہیں لگا ہوا پودے کے ساتھ ٹماٹر بھی لگے ہوئے ہیں پتے دوستو میں نے توڑ لیئے ہیں اب ان کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالتا ہوں او بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھو یار یہ تو کھا رہے ہیں یار مزے دار بھائی مزے دار اب روز جو ہے نا میں ٹپ میں پانی ڈال کے نا ان کو چھوڑ دیا کروں گا پانی میں چھوٹے دوستو آج کی ویڈیو پاس ہی تک کہ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں اللہ حافظ میرا خیال ہے میں تمہیں اور پتے ڈال دیتا ہوں تم بہت شوک سے کھا رہے ہیں دونوں لو بھائی تم لوگوں کا اور کھانا آگیا کھو اور مزیگر